نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ بشال کالرہ بڑی خبر جمہو کشمیر سے ہے سوپور میں سی آر پی ایف بنکر پر پیٹرول بم پھینکنے والی برکے والی محلہ کی پولس نے پہچان کر لی کشمیر کے آئی جی وجہ کمار نے کہا ہے کہ جلد ہی اس محلہ کو گرفتار بھی کر لیا جائے گا جمہو کشمیر کے سوپور میں سی آر پی ایف کے بنکر پر ایک برکے والی محلہ نے پیٹرول بم پھینکا تھا جس کی تصویریں سی سی ٹی وی میں ریکارڈ ہو گئی تھے اور انہی سی سی ٹی وی تصویروں کے آدار پر اس محلہ کی تلاش شروع ہوئی جمہو کشمیر کے آئی جی کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اب اس محلہ کی پہچان کر لی گئی ہے اور اس کی گرفتاری بھی اب جلد ہو جائے گی تصویریں دیکھئے اس گھٹنا کو آپ کو سمجھانے کی اگزار پر سے کوشش کرتے ہیں یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جمہو کشمیر کے بارہ ملاقص سوپور کی تصویر ہے یہ تصویر یہ برکے والی محلہ نظر آتی ہے سی ار پی ایف کے بنکر کے سامنے سے گزرتی ہے اپنے بیگ میں سے پیٹرول بم نکالتی ہے اس میں آگ لگاتی ہے اور بنکر کی طرف پھینک کر وہاں سے فرار ہو جاتی ہے وہاں سے بھاگنے یہ دیکھئے اپنے بیگ سے یہ پیٹرول بم نکالا آگ لگائی اور بنکر کی طرف پھینکا وہاں سے فرار ہو گئی یہ برکے والی محلہ اس برکے والی محلہ کی پہچان کر لی گئی اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے پولس کی طرف سے کہ اسے جلد ہی اب گرفتار کر لیا جائے گا اس کے بعد کچھ جوان سامنے آتے ہیں اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں غنیمت کی بات یہ رہی کہ اب تک اس میں کسی کے حطاحت ہونے کی جانکاری نہیں ملی ہے لیکن جس طرح سے اس محلہ نے حملہ کیا یہ حیران ضرور کر رہا ہے سرکشہ بلوں کو ایک برکے والی محلہ ایک ویست سڑک سے گزرتی ہے آس پاس کئی گاڑیاں چل رہی ہیں لوگ سڑک پر پیدل چلتے ہوئے نظر آتے ہیں یہاں بیری کیٹنگ بھی نظر آتی ہے یہاں پر ایک سی آر پی ایف کا بنکر ہے اور سی آر پی ایف کے بنکر کے سامنے سے یہ برکے والی محلہ گزرتی ہے وہاں پر رکتی ہے کچھ دیر کے لیے اپنے بیگ سے کچھ نکالنے کی کوشش کرتی ہے کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے کسی کو کوئی شک بھی نہیں ہوتا اور اسی وقت اپنے بیگ سے پیٹرول بم نکالتی ہے اس میں آگ لگاتی ہے اور بنکر کی طرف پھینک کر فرار ہو جاتی ہے اس میں جو برکہ میں جو لیڈی ہے جو پیٹرولوں میں تھوکی ہے اس کو امیلو ایڈنٹیفائی کر لیے ہیں اب بہت جلدی اس کو امیلو کے ایرسٹ کر لیں گے اس میں جو برکہ میں جو لیڈی ہے جو پیٹرولوں میں تھوکی ہے اس کو امیلو ایڈنٹیفائی کر لیے ہیں اب بہت جلدی اس کو امیلو کے ایرسٹ کر لیں گے میرے صحیحوں کی خالد جڑ گئے ہیں اور جانکاری کے ساتھ خالد سرکشہ بل بھی حیران رہ گئے ہیں اس طرح کے حملے سے اب دعویٰ کیا جا رہا ہے کسی بنکر کے سامنے اپنے بیگ سے کچھ نکال کر فینکتی ہے اور وہ ایک پیٹرول بف نکلتا ہے اس کے بعد اس بنکر میں آگ لگ جاتی ہے لیکن ترنت وہ جو جوان اس بنکر میں ڈیوٹی دے رہتے ہیں سی آر پی اف بٹیلین کے وہ باہر نکل کے اس بنکر کو بجا دیتے ہیں رات کی بات یہ رہی کہ کوئی آتا آت نہیں ہوا لیکن اس کے ترنت بات جب آئی جبی کشمیر سے کل شام کو ہی میری بات نہیں چاہتی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس پر جانچ ہمیں شروع کر دی ہی ہے اور آج انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے ایڈنٹیپائی کر لیا ہے اور اس کے پہلے سے ہی کورٹ سیڈ کے پاس ایک آور گراؤنڈ ورکر جو میلیٹن ایسیسیٹ ہے وہ سوپور میں کام کر رہی ہے یہ پہلے سے ہی انکلٹ تھا جب کشمیر پلیس کے پاس لیکن کل اس کو ایڈنٹیپائی کیا گیا ہے اور اب جو ہے اس کے پیچھے پولیس اور انہیں سرکشہ بن لگ گئے ہیں اور جیسا کہ آج جی پی کشمیر ویجے کمار نے دعویٰ کیا ہے کہ بہت جلد اس کو گرفتار کیا جائے گا اور ایک بار اس کو اگر گرفتار کر لیا گیا تو اس کے بعد سے انہیں بھی راز پلیں گے کیا یہ ایک لوٹی محیلہ ہے جمہو کشمیر کے فارمر ڈی جی پی کلدیب جی اس پک تمہارا ساتھ ہے کلدیب جی یہ تصویریں آپ نے بھی ضرور دیکھی ہوں گی جی ہاں یہ بہت بار راتکیو نے یوز کیا ہے یہ موڈے سوپریڈ ہے اور نہ صرف راتک کی کروائیوں کے لیے یہ یوز کیا ہے بلکہ اس میں آمز امنیشن کو کیری کرنے کے لیے ایز اکوریر یوز کیا گیا ہے خوالہ منی کیری کرنے کے لیے کوئی یوز کیا گیا محیلہوں کو اور مرک برکہ پہن کے ایسی بھی بہت انسنسز آئی ہیں اور یہ ایسی بھی بہت انسنسز آئی ہیں کیونکہ برکہ پہن کے تلاشی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس لئے بڑا ضروری ہے کہ اس میں عام جنتہ بھی یہ سوچیں کہ اس طرف کی اس طرف کی کاروائیہ روکنے میں کیسے مدد ہوگی کیونکہ اس میں عام جہاں پہ سیار پی حملہ ہوا کے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں عام طور پہ سیویلین کافی زخمی ہوتا ہے اور جہاں وہاں بھی ہو جاتے ہیں تو یہ سیکیورٹی فورسز کے لئے ایک چیلنج ہے لیکن یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے اس میں بہت بار پہلے بھی یوز ہوا ہے اس ٹائپ کا موڈس اوپریڈک اور اس کو روکنا بڑا ضروری ہے لیکن آپ نے کہا سیکیورٹی فورسز کے سامنے چیلنج ہے پھر سوال یہی اٹھتا ہے کہ ان کی پہچان کیسے کی جاتی ہے کہ ان کو عام لوگوں میں سے چنا جاتا ہے کسی آتنکی سنگٹھن سے ان کا تعلق رہا ہوتا ہے خوتا کیسے ہے دیکھیں اس میں تو جب پہلے بھی ہم نے اس ٹائپ کے لوگ پڑھے ہیں تو اس میں تو ہماری ایک ہیومن انٹلیجنس ڈیولپ پھولی ہے اور جس کو ٹیکنکل انٹلیجنس کے ساتھ کولیبریٹ کر کے پھر اس کو یوز کیا گیا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ جیسے چلنے کا طریقہ سی سی ٹی او پہ یہ عام آدمی جب دیکھتا ہے جو بڑی لینگویج ہوتی ہے لیکن یہ ایک ضرور چلنج ہے کیونکہ پہچرنا بڑا مشکل ہے اور اس کو میسیوز کرنا بڑا ایسی ہے اور اس لیے یہ ایک نئی سیچویشن ہے جس کو اگر آنٹن کی اس کو یوز زیادہ کریں گے تو اس ٹائپ کے انسننٹ بڑھ سکتے ہیں ابھی تو کوئی نقصان نہیں ہوا غریمت رہی کہ کوئی حطاحت نہیں ہوا لیکن کیا جمعہ کشمیر میں جو سرکشہ بلوں کے اہم ٹھکانے ہیں وہاں پر سرکشہ اور بڑھانے کی ضرورت ہے لیکن یہ سرکشہ سے نہیں ہوں گے اس میں پرو ایکٹو ایٹ چھوڑ ہوگا اس میں جیولپ کرنی ہے اور اس میں اس ٹائپ کی جو یوز ہے برکہ یا اور کنسیڈ میتھڈ یوز کرتے ہیں یا کئی باری اپنا وہ اپنا حولیہ بھی چینج کرتے ہیں کہ بہت باریات اس کے بھونے کے لیے تو یہ سوچوشنز اور چمو کشپیر پلیس اس میں ضرور ہے کہ اس میں نکالے گی اور بھی اس کے لنکس ہیں جن کو ریول کرنا ہے اور جن کو ارسٹ کرنا ضروری ہے اس میں کوئی سنگٹھن بشیش ہے جس کا آپ نام لینا چاہیں گے جو اس طرح کی موڈوس آپرینڈی کو یوز کرتا ہے یہ جیشیف محمد کا ایک پیٹ رہا ہے اور جیشیف محمد کے کافی موڈوس میں ہم نے پہلے بھی گرفتار کیے تھے اور کوریر کے طور پر خاص طور پر یا حوالہ فنڈنگ کے لیے یوز کیا گیا ہے اس کو سیکیورٹی فورسز پر ان لوگوں کو پہچانتے کیسے ہیں ان تک پہنچتے کیسے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہمارے جو لوکل پلیس کی انٹیلیجنس ہے وہ کافی مدد کرتی ہیں جیشیزوں میں جب بھی انفارمیشن ہوتی ہے اور اس کو ٹریک کرتے ہیں اور اس کی مومنٹ ٹریک کرتے ہیں اس میں پگڑے جاتے ہیں آمدور پہ یہ پاکستان کا 47 سے گھدا رہا ہے اور 90 کے باد انہوں نے آمدور پہ کھلے آمدور پہ لوکل 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 کو ٹریننگ دے دی اور اس میں ان کی کوششی شمیشہ ہے کہ یہ ڈیررزم کا پوٹ جو ہے وہ بوائلنگ رکھا جائے اس کو کمی نہ آنے دی جائے لیکن جو سرکشبال اور جینڈ کے پولیس کی جو کاروائے ان کے اقلاب ہوتی ہیں اس سے کافی ایمپرومنٹ ہوئی ہے جس میں ہمارے کافی جوان شہید ہو گئے ہیں اور یہ ان کی یادت کا نتیجہ ہے اور جو لوگوں کا بھی جان میں چینج آیا ہے اس سے بھی کافی پڑھا اس سے آتکی کاروائے کام ہوئی ہے جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے سپریٹس کا تعلق ہے یا انٹینیشنل ایمپرومنٹ کا تعلق ہے وہ وائلنس کو جارو رکھنے چاہیں گے وہ کشمیر کو ڈسٹرپ رکھنا چاہیں گے اور یہ چاہیں گے کشمیر میں کسی طرح سے پیس آمن نہیں آجائے برکے والی محلہ کا استعمال کرنا پیٹرول بم پھیکنا یہ آتنکیوں لیکن اس میں سی سی ٹی وی میں یہ کہہ دو آیا یہ سارا کچھ موشن پکچرز ویڈیو تو اور بہت جگہ اس میں سی سی ٹی وی کا پہلے بھی استعمال ہوا ہے اور مجھے محلید ہے کہ اس ٹائپ کی جو یوز کریں گے یہ پڑے جائیں گے ان کا ایک موڈیل ہوگا ہو جائے گی اور کہاں کاروائیہ ہو رہی ہے کہاں پرپیٹشن ہو رہی ہے کہاں سے برکے لاتے ہیں اس ٹائپ کے جو آتنکی کاموں کے لیے کام کیا جائے ایک اور بڑی خبر فری نگر سے یہ 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 پر لشکر کے دو آتنکیوں کو ڈھیر کر دیا گیا ہے دو آتنکی مارے گئے ہیں آتنکیوں کے پاس سے ہتھیار اور گولہ بارود برامت کیا گیا ہے ان میں سے ایک آتنکی کا آتنکی مارے گئے ان میں سے ایک پاس پریس کا میڈیا کا آئی ڈی کار ملا اس کے ذریعے بچنے کی کوشش کی جا رہی تھی پہچان چھپانے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن یہ دونوں آتنکی ڈھیر کر دیئے گئے شوی نگر کے رہنہ واری علاقے میں یہ سے جڑے ہوئے اور ان کے پاس سے میڈیا کے آئی ڈی کار برامد ہو رہے دیگے میں نے کہا آئی کار موڈ سپری گیم ہے یہ کار کار سٹنٹ الیرٹنس کی بات سیکیورٹی فورسز کی وہ اپنی جان ہتھیلی میں لے کام کرتے ہر جگہ اور یہ دیکھنا ہم نے کہ کون حاوی ہوتا بہرحال آج کی بلکل بہت شکریہ خلدیب جی جمو کشمیر کے فورمر ڈی جی پی ہمارے گرفتاری ہو جائے باتے چھوڑے سے بریٹ کریں